میرے قابل قدروائی آج کے اس مادیت کے دور میں جس عنوان کا انتخاب کیا گیا وہ ہے فکر آخرت یہ معمولی عنوان نہیں ہے یہ اگر پیدا ہو جائے تو ساری کہانی سیدھی ہو جاتی ہے اور آج سب سے بڑی غفلت ہی یہی ہے کہ باقی سب کچھ پیدا ہو رہا ہے آخرت کی فکر پیدا نہیں ہو رہی ہے جب یہ پیدا ہو جاتی ہے پھر دنیا بے حقیقت نظر آنے لگتی ہے پروردگارِ عالم نے اسی مرض کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا بل تؤثرون الحیات الدنیا او میرے بندوں تمہیں ایک بیماری لگ گئی ہے ایک ڈیزیز ہے تمہیں ایک بیماری ہے تمہیں اور وہ بیماری یہ ہے کہ تم دنیا کا بن کر دنیا کا ہو کر سوچتے ہو تمہاری ہر پالیسی تمہاری ہر سوچ دنیا سے شروع ہوتی ہے دنیا پہ ختم ہوتی ہے اور یہ تمہارا مرض ہے اس لیے کہ جو چھوٹی سی دنیا میں نے تمہیں دی ہے اس کے بعد ایک بڑا جہان آنے والا ہے ایک بڑی زندگی آنے والی ہے میں کائنات کو پیدا کرنے والا رب کائنات کا خالق رب کائنات کا مالک رب کائنات کا رازق رب میں اعلان کرتا ہوں والآخرت خیرون یہ جو آخرت کی زندگی ہے یہاں خیر بمانہ کمال کے ہے کہ آخرت کی زندگی کامل زندگی ہے وہاں کی جوانی بھی کامل وہاں کی نعمتیں بھی کامل وہاں کا شباب بھی کامل وہاں کا اناج بھی کامل وہاں کی ہر چیز کامل ہے میں تمہیں ایک کامل زندگی دینا چاہتا ہوں اور وہ کامل زندگی تمہیں تب ملے گی کہ میں تم سے صرف یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ یہ جو آخرت والا دن ہے یہ تمہیں پتا ہے کتنا ہے یہ پچاس ہزار برس کا ایک دن ہے وہ پچاس ہزار برس کا دن اگر اسے تمہاری زندگی پہ تقسیم کیا جائے تو تمہاری زندگی چند منٹ والی زندگی بنتی ہے یہ دنیا کی زندگی چند منٹ کی زندگی بنتی ہے تو پروردگار عالم پروردگار عالم بتانا چاہتے ہیں کہ او میرے بندے یہ چند منٹ والی زندگی یہ چند منٹ والی زندگی تو میری مرضی کی گزار کے آ میں ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی تیری مرضی کی تجھے عطا کروں